بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدین اس ویڈیو میں ہم ایک یہودی عالم کی حسرت ددار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال مبارک کے بعد کسی ایک جمعہ رات کی صبح کو ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اون پر سوار ایک سفید ریش بڑھا آیا اس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوا تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت نازل ہو کیا تم میں اللہ کے رسول محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے تجھے آپ سے کیا کام ہے اس نے کہا میں یہودی علماء میں سے ہوں اور اسی سال سے توریت کا مطالعہ کر رہا ہوں اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں اس ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اور میں آپ کے ہاتھ پر بیت کے لیے حاضر ہوا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی نے اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بھی سال ہو چکا ہے اس پر اس عالم نے افسوس کا اظہار شروع کر دیا اور کہا کیا تم میں ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے حضرت علی نے حضرت بلار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اسے سیدہ فاطمہ کے پاس لے جاؤ وہاں جا کر اس نے اپنا تعرف کروایا اور اس خوشی کا اظہار کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وہ کپڑا لاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوقت وصال مبارک پہنا ہوا تھا جب وہ کپڑا لائے گیا تو اس عالم نے اس کپڑے کو اپنے چہرے پر ڈال لیا وہ اس کی خوشبو سونگتا اور رومتے ہوئے بار بار کہتا تھا اس صاحب صوب یعنی لباس والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصاف جمیلہ کا تذکرہ اس طرح کرو کے گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے حضرت علی شدت سے رو پڑے اور کہنے لگے اے سائل خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس قدر تجھے اشتیاق ہے مجھے اس سے کہیں بڑھ کر اپنے حبیف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہے بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اور سرابہ مبارک کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا جس کی من و انتصدیق اس یہودی عالم نے بھی سابقہ قطب سماوی کی روشنی میں کی اور مسلمان ہو گیا یہ واقعی ہے موسیقی